بچی جو آپ کے سکرین پر آخر کب تک سوال پوچھ رہے ہیں ہاتھ لال ہے لیکن یہی وہی بچی ہے جس کے والد آپ اس دنیا فانی میں نہیں رہے اور یہ وہی بچی ہے جو رو رو کر اپنے بابا کو دون رہی ہے ناظرین کے لئے آپ کے سکرین پر خیرکی پر بیٹھی ہوئی یہ معصوم بچی آپ سے ہم سے یہ سوال کر رہی ہے ہر اس فرد واحد سے سوال کر رہی ہے ہر اس شخص سے سوال کر رہے ہیں جو گھر میں دیکھ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ میرے بابا کو اب کون میرے پاس واپس لائے گا اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کیا اس کا بابا واپس آ سکتا ہے کیا اس کے بابا کو کوئی واپس لوٹا سکتا ہے ناظرین کرام ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی جب پروگرام کا آگاز ہوئے کہا کہ جب ہمارے نماندے وہاں پر پہنچے تو یہ بچی کہہ رہی تھی اپنی دادا سے کہ دادا جان یہاں پر لوگوں کا جمع گفیر کیوں ہے یہ لوگ کس لئے یہاں پہ آئے ہیں یہ لوگ کیوں یہاں پہ رو رہے ہیں نانی سے بھی سوال کیا اور ماں سے بھی سوال کیا کہ کیا خیریت ہے بابا جان ٹھیک ہے اور جب اس بچی کو پتا چلا کہ بابا کو مارا گیا ہے اب یہ بچی ہمیشہ یہی سوال کرے گی کہ بابا کی خطا کیا تھی ناظرین کرام چار بچے ہی نہیں آج کل ایون آٹھ بچے یتیم ہو چکے ہیں سوپور میں محمد سلطان کے چار بچے ہیں اب وہ چاروں یتیم ہو چکے ہیں ان کا کوئی سہارا نہ رہا جو سہارا تھا اسے بندو کے دہانوں سے نکلے ہوئی گولیوں نے یتیم کر دیا ان بچوں کا اب سوال سوال ہی رہا کیونکہ جواب دینے کی نئے قوم تیار ہے نہ یہاں پہ وہ سیاستدان جنہوں نے یہاں پہ ہمیشہ خون کی کھلی خونی کھلی اور سیاست سے اپنا یہاں پہ لہو گرمایا آج بھی یہ بچے ہمارے معصوم یتیم ہو رہے ہیں اور ان یتیموں کا بار بار ایک سوال ہے کہ ہمارے والدین کے ساتھ ایسا کیوں ہمارے بابا جان جب گھر سے نکلتے ہیں تو انہیں کیوں مارا جاتا بہن آیا ہمارے معصوم بچوں کو کب تک یتیم ہونا ہوگا ہماری ماں کی گوت سے کب تک ان کے بچے چھینے جائیں گے آخر کب تک وہ بہن جس کی شادی کے چند سالی ہوئے ہیں ابھی خواب پورے بھی نہیں ہوئے اس کے خواب کو کب گولی لگے گی آخر ہمارے والدین کو اس بات کا ڈر کیوں ہے کہ ان کے بچے صحیح سلامت گھر کب آئیں گے سوپور کی بات کریں یا آج ہم لولاپ کو پارا کی بات کریں پھر ایک بار معصوم بچے یتیم ہو گئے پھر بابا بابا کی باتیں چل رہی ہیں جو بابا کل شام تک اپنے بچوں کے پاس روز ہوتا تھا جو بابا بچوں سے بات کر کے کہتا تھا کہ بیٹا آج آپ کے لئے کیا لانا ہے آج ماتم کناہ ہے آج چاروں اور لوگ رو رہے ہیں میں اٹر سے کہوں گا کہ خدا راوو ویجولز دکھائے کہ کس طرح سے آج وہ ماں کہہ رہی ہے کہ آیا میں نے یہی دن دیکھنا تھا کہ میرے سے پہلے میرا ہی بچہ چلا جائے وہ بوڑا باپ جو لاٹھی پہ چل رہا ہے وہ آج پوری قوم سے پوچھ رہا ہے کہ آیا میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا سونچا یہ تھا کہ میں پہلے مروں اور میرا بچہ مجھے کفن پہنائے اور اس کے بعد میں مدفون ہو جاؤں دفن ہو جاؤں ایسا نہیں ہوا بلکہ میرا بچہ ہی میرے سے چھین آ گیا آخر میرے بچے نے یہ گلتی کی تھی کہ وہ پولیس میں کام کر رہا تھا یا میرے بچے نے یہ گلتی کی تھی وہ پولیس کی گاڑی کا ٹرائور تھا آخر وہ چار معصوم بچیاں جو بابا بابا چلا رہی ہے ان کا بابا اب کون بنے گا وہ بہن جو کچھ مہینے پہلے اور مزید دو اس کے بچے پیدا ہوئے ہیں ٹوینز پیدا ہوئے ہیں وہ بچے رو رہے ہیں ابھی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا بابا کون ہے لیکن وہ بہن جرور سوال پوچھ رہی ہے روتے ہوئے بلکتے ہوئے کہ میرے خاون نے کیا کیا تھا ابھی تو میں میکے میں ہوں میں نے گھر بھی آنا تھا اب کس کے سہارے رہوں